جوزار تیرہ میں جلسف نگر کا ٹرریسٹ بلاسٹ ہوا اس میں معصوم لوگ مارے گئے کئی لوگ زخمی ہوئے نائے انویسٹیگیشن ٹیک اپ کیا مکہ مزید میں بلاسٹ ہوا نائے انویسٹیگیشن ہے مالے گاؤں ہیں نائے ہیں دونوں مالے گاؤں دوزار اچھے اور دوزار آٹھ اجمیر درگاہ میں بلاسٹ ہوا نائے دیکھ رہا ہے مڈاسا نائے دیکھ رہا ہے سمجھوتا نائے دیکھ رہا ہے اور ہمارا بولنا یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کے دلسف نگر کے بلاسٹ میں جس طریقے سے آئی پی ایس آفیسرز روز جا کر کوٹ میں بٹھتے تھے جیل میں چرلا پھلی جیل میں اور کیس کو چلائے روز چلائے کوئی ڈیفنس کو کوئی موقع نہیں دیئے دیر کرنے کا اور تین سال کے اندر ججمنٹ آ گیا اور ججمنٹ کوٹ نے کہا کہ یاسین بٹکل اور ان کا گروپ انوالو ہے اور ان کو کنوکشن جاں ڈید دے دیا ہم یہ بول رہے کہ مکہ مسجد کے بلاسٹ کیس میں این آئی ای انٹرسٹ کیوں نہیں دکھا رہا اجمیر کے باوم بلاسٹ کیس میں این آئی ای کیوں انٹرسٹ نہیں دکھا رہا مالکہوں ٹوزن سکس این ایٹ میں کیوں نہیں دکھا رہا مڈا سا میں کیوں نہیں دکھا رہا تو اس سے یہ ساپ ظاہر ہو رہا ہے کہ این آئی ای اس میں انٹرسٹ دکھاتا ہے اس میں نہیں دکھاتا ہے مکہ مسجد بلاسٹ میں سوامی اسیمانان کو بیل ہوئی نائنٹی ڈیز میں بیل اپیل کرنا تھا نائنٹی ڈیز میں اپیل نہیں کیا اجمیر کے کیس میں اسیمانان کو بیل ہو جاتی ہے این آئی اپیل نہیں کرتا سپریم کورٹ جانا تھا مالے گاؤں میں سادوی پرگیا تھاکور کا ڈسچارج پیٹیشن ڈالتی ہے نائنٹی اگر مسلم آرگنیزیشن ہائی کورٹ میں اپیل نہیں کرتی تو سادوی کا ڈسچارج ہو آتا بھی تک تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کنسسٹنٹ اپروچ رکھئے یہ پورے ٹیررسٹ ایکشنز ہیں اور اس میں مرنے والے معصوم لوگ ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں بابری مزید کو شہید کیا گیا اب تک وہ ایکیوز پر کیس چل رہا ہے اب تک چل رہا ہے اب آپ بتائیے کہ اس میں کیا متیزہ نکال سکتے ہیں